اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد پاکستان کو گھرنے کی اندرونی اور بیرونی سطح پر جو سازشیں کی جا رہی ہیں یا کی جا رہی تھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان میں عالمی طاقتوں کو کامیابی ہو رہی ہے بہت سارے معاملات ہیں اندرونی اور بیرونی سطح پر آج کے ویلوگ میں ہم اپنے الفاظ میں آپ کو ان تمام صورتحال سے آگا کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ضرور سبسکرائب کریں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جو ہم اپنے ذرائے سے آپ کو جو معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میں کسی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں جن چیزوں سے آپ کو اختلاف ہو اس کا خاص طور پر مجھے ذکر کیا کریں کیونکہ آپ کا اختلاف اور آپ کے پوائنٹ مجھے سیکھنے اور سکھانے کا بہت موقع فرام کر دیں آج کی ویڈیو کے چلتے ہیں آج کے جو معاملات ہیں جیسے کہ میں نے ابھی سٹارٹنگ میں کہا یہ بات کہ پاکستان کے خلاف جو کچھ سازش چل رہی ہے یا جو کی جا رہی ہے اس میں مجھے کامیابی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو ایران کے خلاف ایک جوابی کاروائی کی گئی تھی اس کا آج ایک غیر سرکاری اور دہشت گردی کی شکل میں ایک رد عمل جو ہے سامنے آ گیا آپ کو یاد ہوگا جو لوگ یہ وی لاؤگ ہمارا دیکھتے ہیں ویوز آف فیصل محمد میں نے ان سے یہ کہا تھا بلکہ اخبارات میں بھی میرے بیانات تھے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی جب مجھ سے لوگوں نے پوچھا ایران کے حوالے سے تو میں نے ان کو یہی کہا سب جگہ کہ میری ایک رائی یہ تھی کہ پاکستان کو یہاں پہ رد عمل نہیں دینا چاہیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ڈیپلومیٹک جو ٹائز ہیں اس کو پہلے نیچے کر دیں اور ویسے بھی آپ نے کری دیئے تھے منسٹرز روک لیے تھے اور ہفتے کا ان کو ٹائم دیتے ایران کو سخت بیان تو آگے تھا وزارت خاجہ کی طرف سے ان سے کہہ دیتے کہ جناب آپ ٹھیک ہے آپ یا تو اس پہ معذرت کریں اور اگر نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے ہم اپنے صفارتی تعلقات آپ سے ختم کریں صفارتی تعلقات ختم کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ پلٹ کے تھپڑا مار دینا یہ کوئی بات نہیں ہوتی پھر ایک ایسے موقع پر جبکہ وہ ہمارا ایک دو سملک بھی تھا ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ جوابی کاروائی کسی حد تک نہ مناسب اقدام تھا لیکن بارہا یہ کہا جاتا رہا جو لوگ ایران پاکستان کے درمیان جو خطے کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں وہ بارہا یہ کہتے رہے کہ نہیں ہونا چاہیے ہم دکھانا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں ہم بھارت کو پیغام دینا چاہتے ہیں بھئی دیکھئے بھارت کو اگر آپ نے پیغام دینا ہے اچھی بات ہے ہم نے بھی کہی تھی لیکن سوال ہی پہتا ہے کہ بھارت کو پیغام دینے کے لیے آپ کو کسی اور جگہ بھی دیکھ سکتے تھے آپ بھارت کو پیغام دینے کے لیے آپ اپنے دوست ملک کو مطلب یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میں اپنے دشمن کو ڈرانے کے لیے اپنے دوست کے موپے تھپڑ مار دوں تو یہ کوئی لوجک جو ہے بنتی نہیں ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایران کے اندر جو معاملات ہیں ان میں پاور سینٹرز جو ہیں پاور کے بہت سارے ہیں بہت سارے معاملات ہیں اور لہٰذا آپ اس پہ تھوڑا سا توقف کریں لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن آج ردعمل آیا بڑا افسوس ہے افسوسناک ردعمل ہے مجھے بڑا افسوس ہے ہمارے نو پاکستانی بچارے وہاں پہ ان کو قتل کر دیا گیا ناہا غریب لوگ قتل ہوئے ریاستوں کے معاملات ہوتے ہیں دیشتگردی کے معاملات ہوتے ہیں مارے جاتے ہیں بے گناہ عوام مارے جاتی ہے سیاست کا مسئلہ ہو تو عوام پشتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اختلافات ہو تو عوام پشتی ہے دوسرے کوئی معاملات ہوں ایجنسیوں کی اپنی لڑائیاں ہوتے ہیں تو عوام پشتی ہے مطلب سوال ہی پیدا تھے کہ عوام کو جو چارہ بنایا جا رہا ہے اس خطے کے اندر ان ممالک کے اندر یہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا نہ امریکہ میں دیکھا ہم نے بہت ہم دیکھ گئے ہیں امریکہ میں نہ ہم نے یورپ کے کسی ملک میں دیکھا ایون ہم نے کہیں یہ عرب ممالک میں بھی نہیں دیکھا یہ پریکٹس جو ہے نظرہ تصریف انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہوتی ہے تو اس پریکٹس کو بند ہونا چاہیے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال ایک افسوس کا مقام ہے پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو اب معاملات ہیں کیونکہ اب انہوں نے تو کہہ دیا ہے جو وہاں پہ دشتر در در دنگونکہ ہم نے کیا ہے اور پتہ نہیں انہوں نے اب ذمہ داری بھی قبول کر لی واللہ علم بھی سباب انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا کیا ہوا تو بہرحال اب یہ دیکھنا اب حکومت کا کام ہے لیکن میرا یہاں پر مشورہ یہی ہوگا کہ اب دوبارہ اس کو مزید اس کو کسی بھی شکل کے اندر اسے بڑھانے کے بجائے اسے پھنڈا کرنے کی طرف لے کے جائیں جن لوگ ذاتی ہوئی ہے ایران سے بات کریں ان کو کوئی معاذی کی بات کریں اور ان سے پورا پورا کچھ آئندہ ایسا کو معاملہ تیہ کریں کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے ردعمل جاری ہے کریک ڈاؤن بھی جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اچھا اکبر ایس بابر صاحب کے بارے میں بتا دوں آپ کو میں نے کل معلومات کی تھی وہ پی ٹی آئی کی ریجیسٹیشن جو ہے نا اس کو کینسل کر آکے اپنے نام کرانے کی کوشش کر رہے ہیں بھرپور یہ پسے پردہ ایک کاروائی ہو رہی ہے اور انہوں نے اب یہ بہت سارے معاملہ ٹی ای پہ نہیں آ رہے لیکن ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے قائم ہیں جو ان کو ساری چیزیں سکھا رہے ہیں اور ان کو کہا ہی جا رہا ہے کہ آپ فوری طور پر کوشش یہ کریں کہ بلہ تو اب نہیں ملا ان کی حوصلہ افضائی ہو گئی ہے آپ بلے کے لیے بھی آپ کوشش کریں کہ بلہ بھی نشانہ آپ کو مل جائے اور کس طریقے سے آپ نے پوری پارٹی کو اور پارٹی کے ایسیٹس کو اپنے نام کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے کون کر رہے ہیں ابھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ لوگ خود سمجھتے ہیں انتخابات کا معاملہ چل رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نواز دو دوسرا کہہ رہا ہے کہ نئی قیادت کو لاؤ بہرحال وہ اپنے اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں اور عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جناب آپ بھرپور طریقے سے چلائیں اور اتوار کو انہوں نے باہر نکلنے کے لیے کہا ہے لوگوں کو نکلنا چاہیے جب آپ کا چیف کہہ رہا ہے اگر دیکھئے لوگ نہیں نکلیں گے تو پھر میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ اپنے قائد کو کھو دیں گے یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں لوگ نہیں مانتے تھے اس بات کو مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں ہم سے سینئر تذجیہ نکا رہے ہیں اور میں یہ واحد چینل ہے آپ کو ویوز اپ ہے سلمہ ممد جو آپ کو تقیباً دو سال سے کہہ رہا ہے کہ کوشش یہ کرنا ہے جو عمران خان بھار تھے کہ عمران خان جیل نہ جائے اگر عمران خان جیل چلے گیا تو جو قربانی آپ نے آج دینی ہے اس سے ڈبل دینی پڑیں گی اور یہ بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ جتنی آپ دیر کریں گے پھر ڈبل کی جگہ ڈبل دینی پڑیں گی اگر نہیں دیں گے تو پھر جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے سائفر مقدمہ تیزی سے اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا یہ خبر آپ کو دی تھی کہ سائفر کیس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان کو سزا کچھ تھوڑی سی کم کی جائے اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی لوگوں کے معاملات کو دیکھ کر لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ حالی میں ایک مضبون خان صاحب کا چھپا تھا اس مضبون کے اندر خان صاحب نے دوبارہ ایک بار پھر اپنے اسی موقف کو دھرایا اس موقف کو دھرایا جس میں براہ راست انہوں نے امریکی وہ ڈانلڈ لوگ کا بھی نام لیا امریکہ کو بھی کہا باجبہ کو سب کو مطلب ایکزیکلی انہوں نے جو پہلے کو تھوڑی سی نرمی اختیار کی تھی انہوں نے ایکزیکلی وہی بات کی اور جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر اس آرٹیکل کی چھپنے کے بعد ساری دنیا کو جن لوگوں کو نہیں بھی پتا لگا تھا ان کو بھی پتا لگ گیا کہ امران خان کو جیل میں جو ڈالا گیا ہے اس کے پیچھے کون ہے تو بنیادی طور پر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا میں ادھرا بہت مطاعت الفاظ میں بات کرتا ہوں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اپنے الفاظ میں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب یہ آرٹیکل آ گیا تھا تو جو غلطی پہلے عوام نے کی تھی جب امران خان نے سائفر لہرائے تھا تو کوئی لوگ نہیں نکلے اسے صرف جلسے جلسے کر کے نکل گئے جب یہ عالمی سطح پر امران خان نے جیل کے اندر سے رویٹ کے اعلان کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور ہر چیز جب دوبارہ آ گئی سامنے تو اس آرٹیکل کے چھپنے کے بعد میرا تو یہ خیال تھا کہ شاید ہو سکتا ہے بلکہ ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ پوری عوام کو بھرپور طریق سے پورے پاکستان میں زبردست مظاہرے ہونے چاہیے تھے کہ یہ کیوں امریکہ کو یا ویسٹ کو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں اس قدر مداخلت کر اور ہماری لیڈر کو جو ہماری چوائس ہے جو پاکستان کی قوم کو آزادی دلانا چاہتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن اس آرٹیکل کے چھپنے کے نتیجے میں جن کا نام اس آرٹیکل میں آیا تھا جو لوگ تھے یا جو عالمی دشمن امران خان کے ہیں ان کے اندر دوبارہ ایک دفعہ بہت زیادہ غم اور غصہ جو ہے ان کے اندر بڑھ گیا اور یہاں سے جو لوگ ان کے لئے کام کر رہے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے میں ہی ہو سکتا ہوں میں تو بیسے آپ محتاط الفان سے بات کروں جو یہاں سے ان کی خدمت کے لئے کام کر رہے ہیں انہوں نے پھر ان کو کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ نرمی نہ بڑھتے تو بہتر ہے کیونکہ یہاں سے نرمی کے حوالے سے یہاں سے پہلے بھی مخالفت کی تھی کیونکہ یہاں سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان سے خطرہ صرف آپ کو نہیں ہمیں بھی خطرہ ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو طاقت ہمیں عالمی قوتوں نے ہمیں دی ہے وہ طاقت بھی ہم سے چھن جائے گی اور اگر یہ دوبارہ شخص آ گیا تو یہاں سے آپ کے جو پنجے ہیں نہ صرف وہ اکھڑیں گے اور بلکہ ہمارے لئے بھی مصیبتیں ہوں گی تو لہٰذا ایک بار پھر کہیں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ جو انہیں سائفر کیس کے اندر سخت سزا دی جائے یہ فیصلہ آج سے تقیباً تین دن پہلے ہوا تھا میں نے یہ بات پہلے تین دن پہلے اس لیے نہیں کی تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ تھوڑی سے اس معاملات کے اندر میں تھوڑی سے مزید اس کو دیکھ لوں کہ کیا واقعی جو کچھ میں نے سنا ہے کیا واقعی اس طرف عمل درامت شروع ہو رہا ہے لیکن یہ گزشتہ دو دن کے اندر سے جس طریقے سے سائفر کا کیس چلنا شروع ہوا ہے تو مجھے پھر دوبارہ لگ رہا ہے کہ جو بات ہم نے خبر سنی تھی اس کے اندر خود وقت کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سنتے ہیں ہزاروں خبریں آتی ہیں مصدقہ ذرائع بھی ہوتے ہیں غیر مصدقہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ذرائع آتے ہیں وہ صفارتی ذرائع سے آتے ہیں لیکن میں نے آپ سے کہا کہ بعض وقت صفارتی ذریع سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں یا کچھ پربوزلز ہوتے ہیں لیکن ہوتی تو خبر کی شکل میں تو لہٰذا ہم کبھی کبھی اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ خان صاحب کو سزائے موت تو خیر شاید وہ نہیں دیں گے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کے اندر کیونکہ ان کو تھوڑا خطرہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید یہ عمر قید کی طرف ہی جائیں لیکن کہا کچھ نہیں جا سکتا کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود عوام بلکل بہار نہیں نکلی اور یہاں سے بھی کہا جا رہا ہے اور جو یہاں سے جو لوگ بیٹھے ہیں عالمی طاقتوں کو یہاں پہ جو بیٹھے ہیں جو مونیٹر کر رہے ہیں ساری صورتحال کو جو پینیٹریڈ کر چکے ہیں پورے پاکستان کی پولٹکس کے اندر ان کے جو ایجنٹس ہیں جو مطلب ایک اکٹوپس کی طرح جو بیٹھے ہیں یہاں پہ سیاسی جماعتوں میں اس میں انہیں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کو لوگ تو لگ گئے ہیں لیڈرز جو ہیں اپنی اپنی سیاسی اس میں لگے ہوئے ہیں قوم بھی یہ سوچ رہے گئے بس ہم نے ووٹ کو دینا ہے خان کو دینا ہے دینا ہے نہیں دینا ہے لیکن اس چیز سے کسی کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کس نے سازش کی اور کیا کیا لوگ اپنے اپنے منشور دے کر آئے ہیں تو لہٰذا قوم کے اندر نظر نہیں آتا کہ وہ بہت بڑا قسم کا کوئی ردعمال یا کوئی چیز آئے گی تو لہٰذا گو ہیڈ اس کو آگے لے کے چلیں یہ میں نے آپ کو ایک بہت اہم اپنے الفاظ کے اندر یہ چیز آپ کو بتا دیئے اس سے آپ جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خاطر خواہ کوئی ردعمال نہ آنے کی وجہ سے اب لوگ امون یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا سارا زور ڈالیں گے ووٹ کے اوپر بھئی وہ ووٹ والی بات تو تب تھی جب آس سے دو سال پہلے کی بات تھی جب عمران خان باہر تھے اگر اس وقت یہ اگر ہو جاتا اس وقت لوگ خاموش رہتے اور یہ سارا معاملہ نہ ہوتا خاموشی کے ساتھ اگر ووٹنگ ہوتی تو پھر آپ اپنے سارے ووٹ دال سکتے تھے لیکن اب تو ساری توڑ پھوڑ ہو گئی ہے پوری پارٹی کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے عمران خان کے تمام ساتھیوں کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہے نشان آپ سے چھین لیا ہے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ کو نشان عبرت بنائے جا رہا ہے تو جب آپ کی پارٹی آپ کا لیڈر نشان عبرت بن چکا ہے جب وہ جیل میں جا چکا ہے آپ کی لوگوں کو بھی نہیں لڑن دیا تو پھر یہ ووٹ کیا کرے گا مجھے بتائیے ووٹ صحیح ہے پاور ہے ووٹ کی لیکن سوالی پیدا ہے کہ جب آپ کو اپنی ایک زور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی جو ایک ہونا چاہیے تھا جو ایک جو شک ولولا وہ نظر نہیں ہے الیکشن میں تو خیر ویسے بھی نہیں ہوگا تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں میں ذرا محتاط الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے جو عمران مقالف قوت ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہو رہی ہے جج محمد بشیر صاحب کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بھاگنے کے لئے تیار تھے کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ جس طریقے سے فیصلے کرائے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ رخصت مجھے دے دیا ہے میری ریٹائیمنٹ ہونے والی ہے لیکن ان کو مجھے ایک کسی ذرائع سے پتہ لگا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ ایک ایسے موقع جبکی کے عمران خان صاحب کی کیسز یہ مجھے کسی نے بتایا ہے بہرحال لگتا بھی مجھے ایسے یہ کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا لیکن اس کے بعد درخواست مسترد ہو گئی اور پھر وہ دوبارہ اپنے کیسز کو انہوں نے چلانا شروع کر دیا تو یہ بھی ذرا ایک چیز جو ہے نظر میں رکھنے والی ہے حکومت جو ہے ویسے ہی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بنی وی ہے موجود حکومت اور انہوں نے جی آئی ٹی اس نے رفس جناب انہوں نے بنا دی تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے وائی فائی کو کوئی نوٹی سوٹی سب کو دے دی ہے بعد نے پھر سنا ہے کہ کچھ صاحب ہی سپریم کورٹ جج کے پاس گئے اور قاضی صاحب کو کہا کہ قاضی صاحب آپ تو مطلب ایک قاضی ہیں انصاف کرنے والے ہیں آپ تو کہتے تھے کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہی میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا تو سننے میں یہ آیا کہ قاضی صاحب نے شاید دوبارہ کوئی جواب تلبیہ بغیرہ کی ہے بہرحال دیکھیں کیا ہوتا یہ ایک ساری صورتحال پاکستان کے لیے میں چل رہی لیکن عمران خان کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ برے جو خبریں اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج وہ سائفر کے اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا جو کچھ ہوا وہاں وکیل بھی نہیں آیا اور جو کچھ ہوا شاہ محمد قریشی کی وہ سب آپ ٹی وی پر سن چکے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو بتانا بیکار ہے اچھا بزر آدم کاکڑ صاحب نے پھر دوبارہ کہا ہے ایک ایران کا مسئلہ تو ہو گیا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے بزر آدم صاحب اور ہمارے امی چیف صاحب باہر باہر جو ہے ان چیزوں کو کیوں دوراتے ہیں کل بزر آدم صاحب نے پھر ایک جگہ کہہ دیا کہ ایران کے خلاف جو کاروائی ہوئی تھی خطے میں وہ بھارت کے لیے پیغام تھا ٹھیک ہے بھئی پیغام ہے آپ نے دے دیا ایک دفعہ ہو گیا بار بار جو ہے مطلب آپ یہ کیوں بیانات دیتے ہیں اور ان کو چیزوں کو پرووک کرتے ہیں ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی کچھ بات کہی تھی انہوں نے بھی آرمی چیف صاحب میں نے پہلے بھی اپنے اس میں کہا تھا کہ میں آرمی چیف کو مطلب کوئی نکتہ چینی نہیں کر رہا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو جیسے آپ مضبوط رہے آپ کوشش کریں محنت کریں پڑھیں اپنے آپ کو تیار رکھیں ہمارا ملک جو اس وقت خطروں میں گھرا ہوا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے ملک کے دفاع کے لیے تیار رکھیں اپنے کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کیونکہ وہ حافظ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں تو کہا گیا ہے سرکار عدد والم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قرآن کے اندر بھی ہے کہ جو مسلمان ہے وہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھتا ہے تو آپ لوگ تیار رہے ہیں کبھی خدا نہ خواستہ اگر ملک کے اوپر کوئی بری بات آتی ہے یا کوئی برا وقت آتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کچھ اس قسم کی بات ہوتی ہے لیکن آرمی چیف نے وہاں جا کے جو کچھ باتیں کی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کا اور افغانستان کی بات میں نہیں سمجھتا کہ سوشل میڈیا وغیرہ کی بات آرمی چیف کو کرنا چاہیے تمام پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں شاید غالباً ان کی کچھ باتوں کا پھر ظاہر ہے غلط رنگ بھی دے دیا گیا وہ ایران سے تو بگری تھی وہ افغانستان سے بھی بگڑ گئی ہے افغان آرمی چیف جو ہیں فسی الدین فطرت انہوں نے کہا ہے کہ اب مرافصوص کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ نہ بھی ہمارے ہم ان سب جو آرمی چیف انہوں نے جو الفاظ افغانستان کے لئے کہیں ہمیں اس سے بہت زیادہ افصوص ہوا ہے دوسری جانب جو افغانستان کے جو ایک اور ہیں وہاں پہ سپسالار تو نہیں ہے ان کا جو گروپ ہے نام نہیں دیرا میں جان بوجھ کے انہوں نے بھی کل جو ہے بڑے سخت بیانات دی ہیں آج بھی ان کے طرف سے بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو پاکستان کو اب نہیں چھوڑیں گے ہم افغانستان سے بھی بیگاڑ پیدا کر رہے ہیں مغرب کے کہنے پہ ہم ایران کی طرف بھی جا رہے ہیں مغرب کے کہنے پہ تو ایسا تو نہیں بے اخت وقت ہمیں جو لڑانے کی سازشیں جو ہیں وہ کہیں کامیاب ہو رہی ہیں ہمیں بڑی محتاط طریقے سے ساری بات چیت کرنی چاہیے لیکن ایسا میں دیکھ رہا ہوں کہ عالمی سطح پر بھی پاکستان جو ہے اس وقت آئیسولیٹ ہوتا جا رہا ہے اپنے خلطے کے اندر اپنے کچھ ان بیانات اور خاص طور پر ہمارے جو بزرعظم کاکر صاحب کے جو بیانات آرمی چیف نے تو چلو ایک قیدی کوئی بات نہیں لیکن ہمارے کاکر صاحب کے جو بھار بھار کے جو بیانات ہیں وہ جو ہے ساری دنیا میں باہر دیکھ رہا ہوں میں کہ اس کا بہت اثر ہو رہا ہے دوسرا ہی کہ عالمی عطالت انصاف کے فیصلے کے باوجود اسرائیل نے جناب حملے جاری رکھے ہیں گرشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر ایک سو اٹھاسی سے زیادہ شہادتیں انہیں کر دی ہیں نصیر الخیر اسپتال کا انہوں نے معاصرہ کیا ہوا ہے اور وہ ابھی بھی مہاں گلا باری ہو رہی ہے اور ایک تو اوپر سے بارش ہو گئی مہاں پہ حالات بے انتہا خراب ہیں اصل میں کہنا تو یہ کوئی بھی نہیں سننا میں نے آپ سے کہا نا کہ اسرائیل اتنا موزور ہو گیا نہ یونائٹی نیشن کی وہ خاتر میں لارہا ہے نہ سلامتی کانسل کو خاتر میں لارہا ہے نہ وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کو خاتر میں لارہا ہے اس لیے کہ مسلمان خاموش ہیں صرف مسلمانوں کی طرف سے ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے اگر یہ فیصلہ ہو جائے متفقہ طور پر او آئی سی خاموش بیٹھی ہے او آئی سی نے کچھ نہیں او آئی سی سے افریکہ ساؤتھ افریقہ چاہتا جس نے کم از کم جا کے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں مقدمہ تو کیا او آئی سی کیوں نہیں ایک ہنگامی جلاز بلا کر کہتی ہے فیصلہ کرتی ہے کہ اسرائیل اگر جنگ نہیں بند کر سکتا تو ہم اسرائیل کی تیاروں کے لیے اپنے تمام فضائی حدود بند کر رہے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ معاملات جو ہے نا کچھ ایسا ہی ہے مسلمانوں کی اصل میں کمزوریوں کے وجہ سے ان کو سارے معاملات سامنے ہو رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی طرح ٹرم کے لیے بھی بڑی مشعلات پیدا کی جارہی ہیں وہاں کی ڈیپ سٹیٹ جو ہے ان پہ بھی مقدمات بنا رہی ہے ان کی بھی کیریکٹر ایسیزنیشن ہو رہی ہے ان پہ بھی جرمانے ہو رہے ہیں جو صورتیار عمران کے ساتھ تھی وہی وہاں ٹرم کے ساتھ بھی چل رہی ہے ایران کا تو آپ کو پتہ ہے کہ دباؤ اس وقت ایران پر آ رہا ہے یمن کے ہوتیز جو ہیں وہ مضاہمت کار ان کی بھی جو ہے تحریک تیز ہو گئی ہے برطانیہ نے ان پر حملے کیے تھے تو آج صبح جو ہے یمن کے ہوتیز نے آج برطانیہ کے جہاز ان پر حملہ کیا اور ایک برطانیہ کے جہاز کو ان بڑا زبردفت نقصان پہنچایا ہے اور انہیں آج اعلان کیا اس کے بعد کہ ہم اپنے کاروائیاں مزید تیز کریں گے روس کی اور یوکرائن کا معاملہ چل رہا ہے بلکل وہ الہتہ چل رہا ہے اس کے اندر بھی بڑی تیزی آتی جا رہی ہے روس نے کئی جگہ پہ یوکرائن کے حملے بھی کیے ہیں اور اب یوکرائن کو باقیادہ مدد دوبارہ پھر یورپ دینے جا رہا ہے لیکن امریکہ نے ہاتھ کیچا ہوا ہے عجیبی صورتحال ساری دنیا کی چل رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو حالات ساری دنیا کے چل رہے ہیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ کام جو ہے اگر یہ نہ رکا تو حالات خراب ہوں گے اور ویسے بھی آج روس کی وزارت خاجہ نے جو شمالی اوکرینوس کا جو اتحاد ہے نیٹو اس کو کھلا وان کیا انہوں نے کہا کہ آپ جس طریقے سے ہمارے سردوں کے قریبہ آپ نے بڑی مشکیں کرنی شروع کر دیں ایک چھوٹی سی بھی غلطی جو ہے یہ بہت بڑی جنگ کی طرف سے لی جائے گی اور آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی سی بھی غلطی ہوئی اور اگر یہ جنگ چھڑی تو پھر اس کی تمام سزا جو ہے روس نے کہا ہے کہ اس کی یورپ کو بھگتنا پڑے گی اور کن کن یورپی ملکوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے ہم نے ان کو مارک کر لیا ہے تو یہ ساری صورتحال جو ہے اور خطے میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کو دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور کیا پاکستان کے اندر جو عوام بیٹھی ہوئی ہے کیا اس وقت جس طرح وہ خاموش ہے اور جس طرح سے آپ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو کیا آپ کے لئے اس میں کوئی بہتری کی صورت آئی گی مجھے تو نہیں لگتا یہ جس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہیں جو منشور دی جا رہے ہیں یہ سارے منشور بیکار ہیں اصل تو منشور یہ ہونا چاہیتا ہے کوئی ایک کو مرد مجاہد کھڑا ہو کر کہے کہ ہمیں اگر ووٹ دو اگر ہمیں ووٹ دیتے ہو تو ہم آئی ایم ایف کو یہاں سے بائی کارٹ کریں گے ہمیں ووٹ دو تو ہم غیر ملکی قرضے جو ہے نا بلکل ہم نہیں لیں گے ہمیں کوئی ووٹ دے تو ہم یہاں سے مغرب کا اثر ہم ختم کر دیں گے ہم کسی بھی مغرب کو یا کسی بھی بڑی داکت کو انہیں یہ اجازت نہیں دیں گے یا اس کے ساتھ ایسی دو سینے رکھیں گے کہ اس کے ہمارے یہاں کے فیصلے ہماری قوم کے مستقبل کے فیصلے جو ہے واشنگٹن کے اندر یا لندن کے اندروں بیسیک لئے تو یہ منشور ہونا چاہیے تھا لیکن اصل تو خرابی جو ہے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے بہرحال یہ صورتحال ہے اگر ایسی صورتحال میں الیکشن ہوں گے تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ